اسلام علیکم میں نمستے میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سہانہ کا سفر کورونا کا کہہ چل رہا ہے ایسے نازوک وقت میں ہمیں کچھ احتیاط بڑھتنے ہیں کچھ سادھانیاں بڑھتنی ہیں خود کو اندر سے فٹ رکھنا ہے ایمیونٹی بڑھانی ہے اور اس میں ہماری مدد کریں گا یہ ایمیونٹی بوسٹر کاڑا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے گا اور چلیے میں اور بھی کچھ انفرمیٹی باتیں اس میں شیئر کرنے والی ہوں ویٹ لاؤس ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم اس کارے سے کس طریقے سے ویٹ لاؤس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ابھی یہ پرابلمز چل رہی ہے یہ ہمارے شہر سے دور ہوں گی فیور کولڈ کا فگرہ تو یہاں ہمیں لگیں گے لگیں گا پودینے کے پتے اور ایک تکڑا ادرک کا اور یہاں پہ ہم زیرہ لے لیں گے ایک چمچ سوف لے لیں گے ایک چمچ اور یہاں پہ تین کالے مرچ ایک ہری الائچی ایک دالشینی کا تکڑا اور لانگ گائز اب اپنے گھر کے لوگوں کے حساب سے کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پہ ہم تلسی کے پتے لے رہے ہیں اور گائز یہاں پہ ہم نے گلائی کا رس نکالا ہے اس کا جو تناہ ہوتا ہے سٹیم ہوتا ہے اس کے ہم نے پیس کے رس نکالیا ہے مکسی میں برائن کر کے اور یہاں پہ ہم نے ہلدی لے لیا ہے جو گلائی ہے اس کا مین انگریڈنٹ ہے ایمیونٹی بوسٹ کے لیے کورونا سے لڑنے کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کو ڈالنا ہی ڈالنا چاہ اگر میں گلت نہیں ہوں تو کیونکہ ہم میرے بنگالے سبسکرائبرز پی ہے تو انہیں پتا رہنا چاہیے کہ گلائی کو بنگالے میں کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پتیلے میں پانی چڑھا لیا ہے اس میں اور ادرکو کیس کے ڈالا ہے اور گائز اس میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے آپ سارے انڈیڈنٹس ایڈ کر دیجئے اور سوف کو آپ کو لاسٹ میں جب آپ گیس بند کر دے تب آپ کو اسے ایڈ کرنا ہے آپ کو سٹارٹنگ میں اسے ڈال کے اُبالنا بالکل نہیں ہے آپ کبھی ا ایسا نہ کریں اور گائز میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ یہ کڑھا سب سے پہلے تو میں جتنی بھی انڈیڈنٹس بتا رہی ہوں ساری چیزیں سردی خاصی بکھار ان سارے چیزوں کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتی ہے اور اس سے ہمارا بہت اچھی طریقے سے ویٹ لوس ہوتا ہے گائز اسے میں ایک عرصے سے پی رہی ہوں مجھے کچھ پرابلم سے باڈی میں مجھے پی سی اوڈی ہے تو میرا ویٹ لوس بہت دھیرے ہوتا ہے تو میں اس ٹھیک کو پی رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ اس سے اثر ملا ہے گائز اور اس میں پس میں یہ امیریٹی بوسٹر کارا ہے ویسے تو پر میں جب ٹی بناتی ہوں تو اس میں کچھ چیزیں انگریئنٹس نہیں ڈالتی ہوں جیسے دالچینی لانگ یہ سب کچھ نہیں ڈالتی ہوں میں صرف ادرک کا یوز کرتی ہوں پدینے کا یوز کرتی ہوں انہیں بوائل کرتی ہوں اور پھر جب وہ جب میں گیس بند کر دیتی ہوں تو اس میں صاف ایٹ کر دیتی ہوں اور اس سے صحیح میں سچ میں میں اپنا خود کا ایکسپیرین شیئر اس میں سچ میں آپ کا ویٹ لوس ہوتا ہے آپ کے پیٹ کی چربی گھٹی ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈھکن ڈھاک کے رکھ دینا ہے اور اسے اُبالنے کا ویٹ کرنا ہے اس کے اور تھوڑا آنچ کو تھوڑا کم کر دیجئے جب بھی آپ یہ سب چیزیں اُبالے تو کم آنچ میں ہی اُبالیے گا اور گائز آگے بات کرتے ہیں تو ہاں اس میں ویٹ لوس بھی بہت اچھی طریقیس ہوتا ہے اور ابھی ہم گھر پہ ہی بیٹے ہیں کوئی بہت سے لوگ جو ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو گائز تھوڑ بہت تو ورک آؤٹ آپ کو کرنا ہی چاہیے اور ساتھ میں آپ اس ٹی کو بھی پیجے اس کارے کو بھی پیجے آپ کو بہت اثر ملیں گا اور اس میں جو میں نے انگریڈینٹس ڈالے ہیں میں اس کے اس پیسیفک جان کری آپ کو دے دیتی ہوں کہ یہ کن کن چیزوں میں اچھا ہے تو جنجر ایبیلیٹی بوسٹ کرتا ہے انٹی ایکسیڈنٹ ہے شریر سے وشیلے پدارت بہا نکالتا ہے ڈائیجیشن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہیر انڈ سکن کے لیے تو یہ تو ا ایک دم اچھو کو پائے ہے آپ کو اندر سے بھی اچھا کرتا ہے اور اگر آپ اسے ہیر میں بھی اس کے رس کو لگاتے ہیں تو آپ کے ڈینڈرف کم ہو جاتے ہیں اور ہیر فال بھی کم ہو جاتا ہے آپ کے مسلس میں اگر پین ہے کوئی اکڑن جکڑن بغیرہ ہے تو اس میں بھی یہ آپ کو آرام پہنچاتا ہے کالے مرچ ہڈیوں کے درد کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گائز اور خاسی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گیس جو اسیڈیٹی بغیرہ ہوتے اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم سٹرین کر لیں گے اس کاڑے کو اور اب اس میں ہم گلائے بھی ایٹ کریں گے میں اپنے گھر والا کے حساب سے ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ایک دو چمچ ایک انسان کے پیچے دو چمچ تو ضرور ایٹ کیجئے گا اور اگر پاورڈر ہے تو آپ اس کے حساب سے دو تین چمچ ایٹ کر لیجئے گا اگر سب کے لیے بنا رہے ہیں خود کے لیے بنا رہے ہیں تو ایک چمچ اور یہاں پہ ہم نے سوف پہلے سی میں نے کپ میں ڈال کے رکھا تھا ہم اسے ڈ دن میں دو بار ایک بار کھانا کھانے کے بعد دفیر کو ایک بار رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹے بعد کم سے کم آپ کو اسے پینا ہے اور اب یہاں پہ ہم ہری لائچی کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ بلڈ سرکلیشن باڈی میں بہت اچھا انکریز کرتا ہے استما کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جنہیں ساسلے میں پرابلم ہوتی ہے اور گلائے جسے بنگالے میں گلانچہ بھی کہتے ہیں وہ فیور کے لیے تو اچھو کو پائے ہیں فیور کیسا بھی فیور ہو آپ کو اس میں گلائے ملائے کا سیون ضرور کرنا چاہیے آئی سائٹ بڑھاتا ہے ایمیونٹی بوسٹ کرتا ہے شگر میں جنہیں مدو مدو میں کی بیماری ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لاؤنگ سردی زخام کے لیے بہت زیادہ اچھو ہوتا ہے گلے میں درد ہو تو اس کا کارا پناکیا پی جیے اور یہاں پہ بچا ہے حلدی جو کی انٹی کینسر ہوتا ہے اسے کینسر کے جو کھٹانوں ہمارے شریعت میں ہوتے اسے بہا نکالتا ہے بلڈ پیوری فائی کرتا ہے باڈی کی سوجن کو کم کرتا ہے گائز اور یہ رہے سارے انگریرنس کے جو اچھی باتیں ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا گائز ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا اور آگے بھی میں اس طرح کی بہت سے اچھے ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں گی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے پورا دیکھئے گا اور اسے آپ بنائیے آپ کی فیملی کو کھلائیے خود کھائیے خود سوری فیملی کو پلائیے خود پیجئے وہ تھڑا بنگ ہم سب پیتے ہیں یہ کارا روز اور میں تو بتا رہی ہوں میں ایک سال سے ہی پی رہی ہوں تو گائز یہ کارا اور اس کا سواد بلکل پرانی ہوتا ہے آپ میری آپ میرے وشفاظ کیجئے آپ پیجئے اور اللہ حافظ خیال رکھیں